ملکی دفاع ناقابل تسخیر منحاس ائر بیس کامرہ میں پاک فضائیہ کے تیاروں کی گن گرج جے ٹین سی لڑاکہ تیاروں کی پاکستان ائر فورس میں باقاعدہ شمولیت تیارے پاک فضائیہ فکٹین سکارڈن کا حصہ ہوں گے وزیراعظم عمران خان، وفاق وزراء، سرپسز چیفز، غیر ملکی سفارتکاروں نے شاہینوں کی مہارت اور پھرتی کو سرہا کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا پلواما کے بعد جب بولا کوٹ پہ اٹیک ہوا تو جو پاکستان کا جس طرح کا ریسپونس تھا ایک ساری دنیا میں پیغام گیا کہ ہمارے میں پوری کیپبلیٹی اپنی حفاظت کرنے کیلئے جدید لڑاکہ تیارے جی ٹین سی کی شمولیت پر قوم کو مبارک باد دفاع لحاظ سے مضبوط ملک ہی اپنی آزاد اور خودمختار حیثیت برقرار رکھ سکتا ہے اپنے دفاع کو اس قدر مضبوط کریں کہ کوئی بھی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے ہمیں اپنی مسلح افواج پر ففر ہے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب پاک فضایہ کے لیے آج تاریخی لمحہ ہے جدید لڑاکہ تیارے جی ٹین سی کی پاک فضایہ میں شمولیت سے ملک کی دفاع مضبوط ہوگا خطے میں امن کے لیے پاک چین تعاون مثالی ہے سرپراہ پاک فضایہ ائر چیف مارشل زہیر احمد صدی